اسلام علیکم فرنس بلکم بریک تو نیسے ریکشن آج ہم جس ویڈیو پر ریکھ کرنے والے ہوں اس کا ٹائٹل ہے سیری گوری سیری ٹور پیراڈائز اف انڈیا ویسٹ بنگال ہیپی نیوئیر دوستوں کیونکہ سال نیا سٹارٹ ہو گیا تو میں نے کہا کہ نئے سال کی پہلی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسے شہر پر کریں کوئی ایسے سیٹی پر کریں جس کا ہم لوگوں نے پہلے کے بھی سنا بھی نہ ہو لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پیراڈائز اف انڈیا ہی ہوگی تو بڑا اچھا لگتا ہے یار انڈیا کو ایکسپلور کرنے کا زیادہ سے زیادہ دیکھنے کا کہ کون کوئن سے ایسے سیٹیز ہیں جو ہم لوگوں سے بھی تک میس ہوئے ہیں جو آپ لوگ ہمیں کمنٹس میں بھی بتاتے رہتے ہیں تو ابھی تو بہت سارا انڈیا باقی ہے پتہ نہیں کتنے کتنی ویڈیوز ایسی لگیں گی جس میں ہم لوگ نئی نئی سیٹیز کو ایکسپلور کریں گے اور مزا آئے گا انڈیا کو جاننے کے لیے انڈیا کو دیکھنے میں اس ویڈیو کا اوریجنل ایک آپ کو ٹاپ آف دی ڈسکرپشن میں مل جائے گا پلیز اس کو چیک آؤٹ کر لیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے بینہ کسی دریقے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سلی گری ہلو دوستو کیسے ہاں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پوروی بھارت کے پسچیمی بنگال راجے کے ایک سندر سے شہر سلی گری کے بارے میں اس علاقے کو پسچیم بنگال کے ٹوین سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ شہر اس سے ملتے شہر جلپائی گری سے بھی ملا ہوا ہے جلپائی گری کو بھارت کا گیٹوے ٹو نورثیسٹ مانا جاتا ہے یہی چکن نیکس سے ہوتے ہوئے نورثیسٹ کے سیون سسٹر سٹیٹس میں انٹر کیا جا سکتا ہے سلی گری پسچیم بنگال کا تھرڈ لارجسٹ اربن ایگلومیشن ہے اس سے پہلے بڑے شہروں میں آسن سول اور کولکتہ ہیں سلی گری مہانندہ اور تیستہ ندی کے کنارے پر بسا ہوا ہے جو اپنے تھری ٹی کی وجہ سے فیمس مانا جاتا ہے تھری ٹی کا مطلب یہاں ٹیمبر ٹی اور ٹوریزم سے ہے کیونکہ انہیں کی وجہ سے یہاں کافی لوگ روزگار پاتے ہیں یہ میٹرو سٹی کشیطرفل کے لہاد سے دیکھیں تو دو ہزار دو سو بائیس وار کلومیٹر کے وشتریت بھو بھاگ پر فیلی ہوئی ہے جو پسچیم بنگال کا تیسرا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے دو ہزار گیارہ میں یہاں آخری بار جنگڑنا کی گئی تھی انہی آنکڑوں کے انسار یہاں سات لاکھ تیرہ ہزار لوگوں کی آبادی پائی جاتی ہے یہاں کی آبادی میں مہیلائوں سے زیادہ پروسوں کی سنکھیا ہے جو لگبھگ 50% کے آسپاس ہے کل آبادی میں سے لگبھگ 78% لوگ پڑھے لکھے ہیں اس علاقے کی جیوگرہفیکل لوکیشن کی وجہ سے آپ کو یہاں کے کلچر اور بھاساؤں میں کافی ویویدتا دیکھنے کو ملے گی یہاں پر سب سے زیادہ لگبھگ 61% لوگ بنگالی کو اپنی ماتری بھاسا مانتے ہیں اس کے علاوہ 25% ہندی 5% نیپالی اور 2% بھوجپوری اور ماروڑی 1% لوگ اردو بھاسا بولتے ہیں اس کے علاوہ دھارمک لیہاد سے جنسنکھیا کا اوبرگی کرت کیا جائے تو لگبھگ 92% لوگ ہندو سمودائے سے آتے ہیں جو اس شہر کا سب سے بڑا سمودائے ہے دوسرے نمبر پر 5.37% لوگ اسلام کو اور ایک ایک پرتیشت سے بھی کم کے آگڑوں میں عیسائی اور بدھست دھرمش سمٹ کر رہ جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ سلی گوڑی کا سابدیک ارث کنکڑوں کا سٹیک ہوتا ہے 19 شتابدی تکی سے سلچا گوڑی کہا جاتا تھا جو اس سمیں ایک گھنے جنگل سے گھرا ہوا کرتا تھا اس سمیں یہ ایک چھوٹے سے گھاؤں کے روپ میں تھا اور ساتھی کینگڈم آف سککیم کا حصہ ہوا کرتا تھا تب یہاں صرف کھیتی کرنے والے کچھ لوگ بسا کرتے تھے 1788 میں سے کینگڈم آف نیپال کے دوارہ کب جایا گیا جس کے بعد یہاں نیپالی لوگ آ کر بس گئے اس سمیں مہانندہ ندی پر بنے ایک ریور پورٹ سے یہاں مالدہ اور کولکاتا میں ویاپار کیا جانے لگا تھا اس کے بعد سککیم اور بھٹان کی لوگ یہاں ویاپار کرتے تھے جس سے اس شہر میں لوگوں کی بھیڑ بڑھنے لگی اسی کے بعد یہاں اربنائیجیشن کا پروسس اور تیج ہوا آج کے سمیں میں بھی یہاں گلیاں سڑکیں اور ٹرانسپورٹ کی کافی اچھی سویدہ ہے یہاں سے دیش کے کسی بھی کونے میں آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے پوروتری راجوں میں پرویش کرنے کے لیے اسی جگہ سے جانا پڑتا ہے نیشنل ہائیوے نمبر 27 اس شہر کے بیچ سے ہو کر نکلتا ہے جو ابھی ایشین ہائیوے نمبر 2 کا بھاگ ہے فیمس ہلکارٹ روڈ کی شروعات اسی شہر سے ہوتی ہے جو سلیگوڑی سے لے کر دارجلنگ تک جاتا ہے اس کے علاوہ نیشنل ہائیوے 10, 12 اور 327 اسی شہر کو دیش کے کئی حصوں سے جوڑتے ہیں اس شہر سے نیپال, چین, بانگلہ دیش اور بھوٹان جانا کافی قریب پڑتا ہے یہاں کا تینجنگ نورگے بس ٹرمنس یہاں کا مکھے بس ٹین ہے جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں بسز کے لیے ہالٹ کا کام کرتا ہے سلیگوڑی ایک ٹرانسپورٹیشن ہب کے طور پر وکسیت ہوا ہے اسی وجہ سے یہ علاقہ ٹرین سے بھی دیش کے کافی حصوں سے ویل کنیکٹیڈ ہے یہاں کا قریبی ریلوے سٹیشن نیو جلپائی گوڑی ریلوے سٹیشن ہے جو 1960 میں بنایا گیا تھا اور نورثیسٹ ریلوے فرنٹیر جون کا حصہ ہے یہاں سے کئی پریمیم کلاس ٹرینز بھی چلتی ہیں جن میں ایک وندے بھارت ایکسپریس بھی شامل ہے اس کے علاوہ یہاں سلیگوڑی ریلوے سٹیشن ہے ساتھی آسپاس باغڈوگرا, گلما, سلیگوڑی سلیگوڑی ٹاؤن, متیگرا اور رنگپانی ریلوے سٹیشن بھی گریٹر سلیگوڑی کی ٹرانسپورٹ ویویبستہ کو سدھارتے ہیں باغڈوگرا انٹرنیشنل ائرپورٹ یہاں فاسٹ ائر کنیکٹیویٹی اپ لبد کرواتا ہے یہاں سے بھارت کے کئی بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ بھٹان کے پارو اور تھائیلنڈ کے بینکوک شہر تک فلائٹس دیکھنے کو مل جاتی ہیں آپ کو یہ شہر کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے ایسے ہی ویڈیو چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پیس کریں تھانکس فر واشنگ جڑے رہیے ایکسپلور وائیر ایس کے ساتھ جو بیوٹی فول جتنا زیادہ کہا جائے نا کہ گرینری اور وہ پہاڑ اور گرینری جدر اکھٹے ہو جاتے ہیں ویسے ہی وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو یہ تو میرے خیال سے بنگال کا پورے انڈیا کا ہی جنت ہے لیکن بنگال کے لیے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے میرے خیال سے یہاں پر جو چیف منسٹر ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں وہ لیڈی جو ہے ممتہ بینرچی کیونکہ میں نے وہاں پہ ایک پوسٹر دیکھا تھا مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ ہی یہاں پر رول کرتی ہیں تو ادھر قریب نیپال بھٹان اور چائنہ جانے کے لیے بھی یہی رستہ ہے سب سے قریب مجھے میسے بھی جونسا نا یہ جو گرین گرین ایریاز ہے نا جیسے ہیلی ایریاز یہ مجھے پسند ہیں میدانی علاقوں سے بہت زیادہ مجھے بھی پر سکون ہوتے ہیں نا پر سکون ہوتے ہیں سب سے جو مزے کی مجھے تو چیز لگتی ہے وہ کیا ہے ابو ہوا ابو ہوا نا اب ابھی یہاں پہ ابھی مثال لے لو کہ پیچھے تقریبا ایک مہینے سے لگا تار لاہور دنیا کا علودہ ترین شہر میں پہلے نمبر پہ ہے دلی دوسرے نمبر پہ ہے جب کسی چیز میں تو پہلے نمبر پہ ہے اور دلی دوسرے پہ ہے ٹھیک ہے اچھا مطلب ٹاکرا ٹاکرا سخت بھی سامگا ہے سخت مقابلہ چل رہا ہے اسی طرح کبھی بیچ میں جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں کولکتہ ہے کہ پتہ نہیں لکھنا ہوں اس کا دکھاتے ہیں میرا نہیں شاہر ہم میڈیا کو جیتنے دیں گے نہیں نہیں وہ تو ہم جیتنے دیتے ہی نہیں ہیں ان کو اس چیز میں لیکن مطلب یہ دیکھو نا کیار اس کا جو ائر قولٹی انڈیکس ہے وہ کتنا زیادہ گرا ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو سانس لے رہے ہیں وہ ان کو کیا ہوا مل رہی ہے فوگی فوگ سموگ مطلب کو عجیب ہی محول بنا ہوئے ہیں ونٹرز میں تو اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں نا وہاں پہ جب آپ فریش ائر لیتے ہونا ایک دفعہ صبح اٹھ کے نا مزہ آ جاتا ہے پیسے پورے ہو جاتا ہے اور رات کو آپ دیکھو نا رات کو ایسے تارے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اتنا خوبصورت کیونکہ اسمان بلکل کلیر ہوتا ہے نا یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے وہاں پہ پرندوں کا چہ چہانہ اتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے پانی کا شور دور سے بھی آپ کو سنائیں دیتا ہے مجھے یہ اس طرح کی جگہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں میں کہتا ہوں کہ شہر کی زندگی جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے بس صرف فسلیٹیز ہوتی ہیں باقی جو ہے خیر یہ تو سٹی ہے جو دکھایا ہے اتنا خوبصورت ہم تو اس میں چلے گے کہ شاید یہ گاؤں لیکن ویسے جو مین بڑے سٹیز ہیں نا جو رشی علاقے ہیں ان سے مجھے اس طرح کی سٹیز بہت اچھے لگتے ہیں جو گرین ہو پہاڑوں کے درمیان میں ہو وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو ہاں کھانوں کی میں بات نہیں کی انہوں نے کہ ادھر کے کھانے کس طرح کیسے ہیں باقی لینگویج کی بات کی بنگوالی بولتے ہیں زیادہ تر لوگ تو فرنڈز آپ لوگ اگر وہاں سے دیکھ رہے ہیں تو ضرور کمنڈ بوکس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگ اس سٹی سے دیکھ رہے ہیں یا ایون کے اس سٹیٹ سے دیکھ رہے ہیں یا آپ کا کبھی یہاں جانا ہوا ہے تو وہ بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا یا آپ کو کوئی پلائن ہے وہاں جانے کا وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکر کر دیں بلکن کے وڈن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ ہر نئے نویل ویڈیو آپ کو سب سے بہلے ملے میں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے ملتے ہیں